ہم اس وقت تھانہ بھون میں موجود ہیں اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے خانقہ امدادی اشرفیہ میں موجود ہیں آپ کو زیارت کراتے ہیں آپ تمام حضرات مکمل دیکھئے گا بہت ساری چیز دیکھنے کی ہیں ناظرین انشاءاللہ تبارک و تعالی مکمل خانقہ کی زیارت کراؤں گا بہت ساری چیز دیکھنے کی ہیں وہ دکھاؤں گا آپ حضرات کو ویڈیو شیئر کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا اور ہمارے ساتھ بندے رہیے گا یہ مزار ہے عولنگ زیب عالمگی رحمت اللہ علیہ کے نازم آلہ کا جن کا نام محمد تھا اور یہ قبر حضرت ثانوی علیہ الرحمہ کے زمانے سے پہلی قبر ہے یہ پہلے سے ہی یہی موجود ہے ناظرین اس بندے کے سہن میں حضرت ثانوی علیہ الرحمہ بیٹھتے تھے ان کے مردین طلبہ بیٹھتے تھے اور یہی بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتے تھے یہ حضرت ثانوی علیہ الرحمہ کے زمانے سے پہلا ہے کیونکہ حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا کمرہ ہے ان دونوں کمرے کو آپ کو دکھاتا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تو چلے اندر چلتے ہیں حضرت حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ اسی کمرے میں رہا کرتے تھے جو پیر بھائی تھے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے اور جو دونوں مرید تھے میاجی نور محمد جھنجانوی رحمت اللہ علیہ کے اسی کمرے میں رہا کرتے تھے اسی کمرے میں عبادت کیا کرتے تھے جس جگہ اللہ والوں نے اللہ کی عبادت کیوں ایسی جگہ پر برکت کے لئے نماز پڑھنا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے لوگ نماز پڑھ رہے تھے ہم نے بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نماز ادا کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی آپ بھی یہاں آئیے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے انشاءاللہ ضرور آپ کی دعا قبول ہوں گی ناظرین یہ جو کمرہ آپ دیکھ رہے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کا اس سے پہلا کمرہ جو میں نے آپ کو دکھایا وہ کمرہ تھا حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ کا جو جنگ آزادی میں شہید ہوئے تھے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علی رحمہ کے شیخ تھے پیر تھے حضرت تھانوی یہی اپنے شیخ کی مسنت پر بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتے تھے لہٰذا آپ یہاں آئیں اور اس سے استفادہ کریں اللہ والوں کی چیزوں میں بھی برکتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں اب آپ کو اوپر لے کر چل لہا ہوں حضرت ثانوی علیہ رحمہ کے مدرسے میں حضرت ثانوی علیہ رحمہ کے زمانے کی کچھ عمارتیں موجود ہیں کچھ نشانیاں موجود ہیں وہ آپ کو دکھاتا ہوں اور اس میں حضرت ثانوی علیہ رحمہ بچوں کو پڑھایا کرتے تھے یعنی جو علماء حضرت ثانوی علیہ رحمہ کے مدرسے سے تیار ہو کر نکلتے تھے وہ یہی پڑھتے تھے اور ویسے آج بھی یہ مدرسہ موجود ہے اگر آپ داخلہ لینا چاہیں آپ طالب علم ہیں تو یہاں آ سکتے ہیں اور داخلہ لے سکتے ہیں اور آپ جو آپ یہ کمرے دیکھ رہے ہیں یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علی کے زمانے کے کمرے ہیں یہ علماریاں یہ کمرے اور یہ ٹین جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹین سیٹ بھی مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علی کے زمانے کا ہے یہ آپ کو کمرے دکھائی دے رہے ہیں یہ دائیں بائیں یہ سب کے سب حضرت تھانوی رحمت اللہ علی کے زمانے کے کمرے ہیں اللہ تعالی نے بزرگوں کی ہر چیز میں برکت رکھی ہوتی ہے امارتیں ہیں امارتیں تو ظاہر باتیں ٹوٹنی ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے دیار کے لوگوں نے اور ان کے منتظمین نے حضرت کی نشانی کو اس سبھال کر رکھا ہے اللہ تعالی حضرت کی بال بال مغفرت فرمائے حضرت کے درجات کو بلند فرمائے یہ سامنے مجھ رہا ہے حضرت خاجہ مجذوب الحسن رحمت اللہ علیہ کا جو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے خلیفہ تھے کتابوں میں ان کے بارے میں بہت پڑھا ہوگا آپ نے سب تمنا دل کی رخصت ہو گئی اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی یہ جو آپ کو مٹکی نظر آ رہی ہے یہ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے دور کی ہے اور اس میں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ طلبہ کے لیے نمازیوں کے لیے جو طلبہ نماز پڑھتے تھے ان کے لیے گرم پانی کا انتظام ہوتا تھا حضرت تھانوی کے مندرسے میں تو دیکھیں ساری فیسیلیٹی اس وقت بھی موجود تھی اور آج بھی اس مندرسے میں بہت فیسیلیٹی ہے اگر آپ طلبہ ہیں تو یہاں آ کر پڑھئے گا اب باقی رہ جاتی ہے یہ گھڑی اس گھڑی کے تعلق سے میں نے آپ حضرات کو پہلے بھی بتایا تھا شاید کہ یہ گھڑی حضرت مولانا عشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے زمانے کی ہے حضرت مولانا عشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ اس سے نماز کا ٹائنگ ٹیبل پہچانتے تھے اور یہ وہ گھڑی ہے جو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فقہ کی کتابوں میں ذکر کی ہے سایہ اصلی کے نام سے آپ نے پڑھا ہوگا کہیں نہ کہیں اگر آپ طالب علم ہے تو اس سے جب سورج کی کرنے اس پر پڑھتی تھی تو اس کے سائے سے وقت کا پتا چل جاتا تھا جہاں سائے ہوتا تھا تو بہرحال آپ حضرت مولانا عشرف علیہ الرحمہ کے لئے بلندی درجات کی دعا کیجئے اور یہاں آنے کی کوشش کیجئے آنا چاہیے اگر نہیں آسکتے تو ہم نے آپ کو دکھا دیا ہمارے لئے دعا کیجئے ویڈیو شیئر کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی